دوستو آدھ آپ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کی نظم شائع امید بہت ایم نظم ہے بی اے کے نصاب میں شامل ہے یو جی نیشنل ایڈوکیشن پالیسی دوزار بیس کے تیت یونیورسٹی آج جمعوں کا جو سلیبس ہے اور اس کے علاوہ پی جی کے سلیبس میں مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے اور اردو کے طلب علم کے لیے یہ نظم پڑھنی ضروری ہے اس نظم کے تین بند ہیں اور اس نظم میں سورج کا اس کی کرنوں کے ساتھ ایک مقالمہ ہے علامہ اقبال کی شائعی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ علامہ ایک مقالمہ جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں اور اسے ایک میسیج دینے میں کامیاب بھی ہوتے ہیں اور میسیج دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں یہ ہے کہ سورج کی جو کرنے ہیں ان کو سورج کہتا ہے کہ آپ واپس آجائیں کیونکہ جہاں میں آپ کی قدر نہیں ہے جیسے کہ سورج کا کام ہے روشنی دینا سب کو روشن کرنا تو اس حوالے سے مغرب اور مشرق علامہ اقبال نے بات کی ہے اور چند ہی اشار میں ایک بہت وسیع معنی کو سمو دیا ہے جس کی آپ جتنی بھی تفسیر کریں تشریح کریں وہ کم ہے جب ہم پڑیں گے نظم آگے تو اس پہ ہمارا ذہن کھولے گا طلبہ کے لیے ہے جو ہمارے عدب سے عدب نواز لوگ ہیں عدب سے پیار کرنے والے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے لیکن ان سے میں استفادہ کر سکتا ہوں کہ اگر وہ میری اصلاح کریں گے پہلا بند دیکھئے کہ جس میں کل ملا کے آٹھ مصرے ہیں اور سورج پیغام دیتا ہے اپنے کرنوں کو سورج نے دیا اپنی شواؤں کو یہ پیغام دنیا ہے عجب چیز کبھی صبح کبھی شام مدت سے تم آوارہ ہو پینخائے فضا میں بڑتی ہی چلی جاتی ہے بے میری یہ ایام نیریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت نیے مثل سبا توفے گلو لالا میں آرام پھر میرے تجلی قدع دل میں سما جاؤ چھوڑو جمستانو بیابانو دھرو بھام تو سورج اپنی کرنوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کس طرح سے وہ دنیا میں آئی ہیں اور باغ میں بیابان میں پہاڑوں پر وہ اپنی روشنی پھیلا رہی ہیں تو سورج انہوں نے کہتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں تھیم یہ ہے پہلے بند کا تھوڑا سا ہم اور دیکھیں گے آسانی سے آپ کو بتا کہ شائع شوہوں یعنی سورج کی کرنیں پیغام یعنی کوئی میسج اور سورج نے دیا اپنے شوہوں کو یہ پیغام اپنے کرنوں کو سورج یہ پیغام دیتا ہے سورج یہ بات کہتا ہے سورج یہ میسج دیتا ہے اور کرنوں سے سورج کہتا ہے کہ دنیا ہے عجب چیز کبھی شام اب دیکھیں عجب چیز کہہ کر عجب چیز وہ ہوتی ہے جس پہ ہم حیران ہو جاتے ہیں اور سورج آپ نے کتنوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا بڑی حیران کرنے والی چیز ہے کبھی ہم صبح ہوتی ہے اور کبھی شام ہوتی ہے اگر اس صبح اور شام کو ہم استعارہ مان لیں تو کبھی انسان کی زندگی میں اندھیرہ ہے اور کبھی روشنی ہے اور روشنی کو اگر ہم خوشی مان لیں روشنی کو ہم اویرنس مان لیں تو کبھی انسان بڑا جانکار ہے اور کبھی وہ کچھ بھی نہیں جانتا اس کے سامنے سب کچھ اندھیرہ ہے اور تیسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ مدت سے تم آوارہ ہو پہ انہائی فیضہ میں کہ آپ آوارہ ہوتا ہے ادھر ادھر گھومنے والا کہ آپ اس فیضہ میں ادھر ادھر ایک مدت سے ایک اسی سے کئی سالوں سے ہزاروں سالوں سے آوارہ ہو کبھی ادھر گھوم رہی ہو کبھی ادھر بڑھتی ہی چلے جاتی ہے بے میری ایام ایام ہوا یوم کی جمع یوم ہو گیا دن کہ تم تو کروں جو آوارہ ہو لیکن جو ایام کی بے میری ہے بے میری یعنی کہ ان کو کوئی محبت نہیں ہے قدر نہیں ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے تیری روشنی کی تیری ریفلیکشن کی کوئی قیمت کوئی قدر ان کے سامنے نہیں ہے نی ریت یعنی نا ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہرائے اب جب کرنے ریت کے ذروں پہ لگتی ہیں تو وہ ریت کے ذرے چمکتے ہیں ایسے چمکتے ہیں جیسے ہیرہ چمکے موتی چمکے لیکن یہاں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہیں ریت کے ذروں پہ چمکنے میں بھی راخت نہیں ہے راہت یعنی اتمنان نہیں ہے سکون� نہیں ہے نمشل سبا توفِ گلو لالا گل پھول کو بولتے ہیں لالا سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے جنگل میں ہوتا ہے مثل سبا سبا کی مانن سبا جو صبح کی چلنے والی ہوا کہ نہ مثل سبا توفِ گلو لالا کہ نہ ہی تجھے سبا کی طرح چلنے میں آرام ہے اور نہ ہی تجھے پھولوں اور لالا کا توف کرنے میں آرام ہے کیونکہ ارگت گھومنے میں چاروں طرف گھومنے میں آرام ہے کیونکہ کرنے جب لگتی ہیں پھولوں پر تو پھول سورج کے لگنے سے ہی گلتے ہیں لیکن تو میں اس پہ بھی آرام نہیں ہے پہلے ان چھے مسلم علامہ اکفال یہ بات کہتے ہیں کہ شاہ جو سورج میری گرنے ہیں آپ نکل تو گئی ہیں لیکن آپ آوارہ ہیں آپ قدر نہیں ہے قیمت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو آرام اور اتمنان ہے اور آخری پہلے بند کے شعر میں کہتا ہے پھر میرے تجلی قدہ دل میں سمع جاؤ اب ایسا ہے کہ جو میرا تجلی قدہ روشنی دینے والا چمکنے والا بجلی پیدا کرنے والا دل ہے اس میں آکے سمع جاؤ اور یہ چمستان بہار بیابان ہوگا ہے جنگل درو بام یعنی دروہ دروازہ بام چھت گھر بار دنیا میں جواب روشن کرتی ہو اس کو چھوڑ دو اور واپس مجھ میں آ جاؤ یعنی کہ پہلے بند میں شاید یہ کہتا ہے اپنے کرنوں کو کہ آپ واپس آ جاؤ جہاں سے آپ نکلی ہیں اور یہ ایک فطری عمل بھی ہے کہ کرنے جو ہیں سوڑ جیسے کے ساتھ منسلک ہیں اب دوسرا بند شروع ہوتا ہے آفاق کے ہر گوشے سے اٹھتی ہیں شوائیں بچڑے ہوئے خرشید سے ہوتی ہیں ہم آگوش آفاق یعنی افق کی جمع دنیا کی ہر گوشے سے جو کرنے اٹھتی ہیں کیونکہ وہاں سے سورج پہلے ان کو چھوڑتا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ سائنس پہ کہتے ہیں سورج کی کرنے زمین پہ آنے تک اتنا وقت لگتا ہے اس کی سپیڈ ہے آنے کی اور بچڑے ہوئے خرشید خرشید ہوا سورج سورج سے جو بچڑے ہوئے ہیں پھر جا کے اس کی آگوش میں اس کی جھولی میں پڑ جاتی ہیں ایک شور ہے مغرب میں اجالہ نہیں ممکن اب یہاں مغرب کی بات آتی ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک شور ہے ایک ہنگامہ ہے ایک بات ہے ایک ڈسکشن ہے کہ مغرب یعنی ویسٹن اور ورلڈ جو ہے اس میں اجالہ نہیں ممکن ہی نہیں اجالہ یعنی روشنی ممکن ہی نہیں وہ لوگ اندھیرے میں رہ رہے ہیں یہ ایک شور ہے اور خاص کار یہ ہے ہمارے مشرقی تیزی میں یہ شور رکھا کہ مغرب والوں کو کچھ پتہ نہیں ہے ان کی تیزیب نہیں ہے ان کے وہاں مذہب کا اتنا زیادہ جو ہے دیان نہیں ہے تو وہاں کوئی وہاں اجالہ نہیں ہے افرنگ مشینوں کے دھوئے سے ہے سیپوش سیپوش پوش ہوتا ہے لباس پہننا پوری سیپ یعنی پورا کالا ہے اندھیرہ ہے افرنگ یعنی کہ افرنگی لوگ انگریز لوگ مشینوں کے دھوئے میں الجی ہوئے ہیں اور وہیں پر سب کچھ اندھیر ہی اندھیر ہے کیونکہ اب اندھیرہ ہے اجالہ لائے ہے پہلے مسرے میں دوسرے مسرے پوش کیا بھائی اگر اجالہ ممکنی ہے تو پھر اجالے کی زد اندھیرہ ہی ہو سکتا ہے تو وہاں کیا ہے صرف اندھیرہ ہے مشرق نہیں گو لذت نظارہ سے محروم اگر گو یعنی اگرچہ مشرق جو ہے اس کے پاس نظارہ ہے وہ نظارے سے محروم نہیں ہے لیکن صفتِ عالمِ لاہوت ہے خاموش لیکن وہ ایک عالمِ لاہوت میں کی طرح بالکل خاموش ہے وہ کچھ بول نہیں رہا ہے اگرچہ کہ نظارہ اس کے پاس ہے تو اگر ہم میں آپ کو یہ معنی دکھاؤں لاہوت کے تو عالمِ ذات الائی جس میں سالک کو فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے گنجے مخفی بولتے ہیں اس کو ملے چھپا ہوا خزانہ جس میں اللہ کے عشق میں انسان فنا ہو جاتا ہے اس کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی اور وہ حیات جو ایشیای ناسوت ہے ساری اور تاری ہیں جس کا محل روح ہے آپ زیادہ نزدیک میں جائیں آپ اتنی بات یاد رکھیے گا کہ پھر مشرق تو نظارے سے معروب ہے لیکن وہ بس خدا کے عشق میں خاموشی میں چلا گیا ہے وہ کچھ نہیں بھولتا اب دیکھئے اوپر والے شیر پر پھر دھیان کریے کہ مغرب میں اجالہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ مشینوں میں ہیں اور وہاں اندھیرہ ہے تو یہ کہا جاتا تھا ایک شور تھا اور مغرب مشرق میں یہ ہے مغرب میں تو اندھیرہ ہے اور مشرق میں یہ ہے کہ نظارہ تو ہے لیکن سب کچھ خاموش ہے وہ فنافی اللہ تعالیٰ کی عشق میں ملکل فنا ہے اور خاموش ہے اور سورج پھر کہتا ہے پھر ہم کو اسی سینہ روشن میں چھپا لے اے میرے جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش اب کلنا کہہ رہی ہیں سورج کو کہ پھر ہم کو اس سینہ روشن جو تیرا روشن سینہ ہے اسی میں ہم کو دوبارہ سے چھپا لے ہم وہی تیرے پاس آ جاتی ہیں اے میرے جہاں مہر بولتے ہیں سورج کو تو خرشید بھی سورج کو بولتے ہیں مہر بھی سورج کو بولتے ہیں شمس بھی سورج کو بولتے ہیں آفتاب بھی سورج کو بولتے ہیں تو یہ الفاظ آپ کو آنے چاہیے اے میرے جہاں اے جہاں کے سورج اے میرے جہاں تاب تاب خ total چمکنے والا اے چمکنے والی جہاں کے سورج تم ہم کو فراموش مت کر ہم کو مت بھلا ہمیں پھر اپنے پاس بھولا لے ہم وہاں آ جاتے ہیں کرنے کہتی ہیں اب تیسرا بند ہے تھوڑا طویل ہے اور اس میں جو ہے پورے معنی واضح ہوتے ہیں اس لئے آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو یہ پورا کلیر ہو جائے ایک شوخ کرن شوخ مثالی نگہ ہور شوخ ہوتا ہے شرارتی ایک شرارتی کرن ایک شوخ کی رن ایک شرارتی کی رن ایک ایسی ریز شرارتی ہے شوخ مثالی نگہ ہور نگہ یعنی نگاہ ہور یعنی جو ہور ہوگی پڑی ہور اس کو ہم بولتے ہیں جنت میں ہورے ہوں گی اس کی طرح شوخ اور شرارتی آرام سے فارق اس کو آرام کی ضرورت نہیں ہے وہ آرام سے فارق ہے اس کو آرام کی ضرورت ہی نہیں ہے صفت جوہور سیماب سیماب ہوتا ہے پارا اگر آپ دیکھیں گے یہ لیول ہوتا ہے یا تھرما میٹر میں ہوتا ہے اس کو بالکل آرام نہیں رکھتا ہے ایسے اگر آپ تھرما میٹر کو ہلائیں گے تو وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اب شاعر نے دیکھی کیا تشبیح دی ہے کہ ایک شوخ کی رن جو شرارتی کی رن ہے اور ایسی جیسے کہ گھور کی نگاہ ہو گھور کی نظریں ہو جس کو آرام کی بلکل ضرورت نہیں ہے رخص کی صفت یہ ہے جیسے کہ سیماب ہو جیسے کہ پارا ہو جو ہر وقت حرکت میں رہتا ہے اب وہ کرن بولتی ہے بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا ہو وہ کرن سورج کو کہتی ہے کہ مجھے تنویر عطا ہو تنویر یعنی مجھے نور عطا کیا جائے مجھے روشنی دی جائے مجھے اجازت دی جائے جب تک نہ ہو مشرق کارک زہرہ جہاں تا کہتی ہے مجھے تب تک روشنی دی جائے تاکہ میں مشرق کے ہر زہرے کو چمکا دوں پورے جہاں کا جو مشرق ہے اس کو تاب کر دوں روشن کر دوں ایک کرن کہہ رہی ہے چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریخ فضاء کو تاریخ ہوتا ہے اندھیری یا اندھیرہ ہوں کہ میں ہند یعنی ہندستان کی تاریخ فضاء کو نہیں چھوڑوں گی میں اس کو روشن کروں گی میں اس میں روشنی لاؤں گی میں اس میں اجالہ لاؤں گی میں لوگوں کو علم کی تعلیم دوں گی اور عمل کی تعلیم دوں گی جب تک نہ اٹھیں خواب سے مردانیں گران خواب کہ جب تک یہ خواب میں گرے ہوئے مردان جو خواب میں ہیں گفلت میں جب تک یہ نہ اٹھیں تب تک میں کوشش کروں گی خواور کی امیدوں کا یہی خواق ہے مرکز اقبال کے عشقوں سے یہی خواق ہے سیراب کہ خواور کی امیدوں کا کہ بہادر جو ہے جیتنے والا ہے اس کی امیدوں کا کہ مشرق خواور کی امیدوں کا یہی خواق ہے مرکز کہ یہی جو ہے مشرق کی امیدیں ہیں اور اقبال کے جو عشق ہیں اس سے یہ خواق جو ہے سیراب ہوئی ہے اسی سے یہ شاداب ہوئی ہے ہویا یہ اقبال ایک درد بیان کر رہے ہیں کہ اقبال چاہتے ہیں کہ یہ مشرق جو ہے یہ روشن ہو جائے یہ لوگ باعمل بن جائیں یہ لوگ کام کرنے لگ جائیں چشم ما و پروی ہے اس خواق سے روشن چشم آن کو بولتے ہیں ما چاند کو بولتے ہیں پروی ستاروں کا ایک جرمٹ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس خواق سے روشن ہے کہ یہ جو چاند اور تارے چمک رہے ہیں یہ اسی ہند کی خواق سے مشرق کی خواق سے روشن ہے یہ خواق کے ہے جس کا حضف ریزہ در ناب یہ خواق ایسی ہے جس کا حضف 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 بولتے ہیں ایک جو کنکر ہوتا ہے پتھر ہوتا ہے کہ وہ ایک در ناب در بولتے ہیں موٹی کو چمکتے ہوئے موٹی سے بھی بڑھ کر ہے اس کی طرح ہے یہ خواق کے جس کا ہے حضف ریزہ در ناب کہ اس کا ہر ریزہ ایک ذرا ذرا جو ہے کنکر جو ہے وہ موٹیوں کی طرح ہے اس مشرق کی خواق کا اس خواق کے ہند کا یہ بات ذہن میں رکھی گا اس خواق سے اٹھے ہیں وہ گفاظ سے مانی گفاظ گفاظ ہوا گفاظی کرنے والا یعنی جو گوتا لگانے والا پانی میں تیرات اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس خواق سے مانی کے بڑے بڑے گفاظی جو ہیں اٹھے ہیں گفاظ اٹھے ہیں جنہوں نے بہت مانے اور مفاہم پیدا کی ہیں بڑی بڑی تفسیریں کی ہیں بڑے بڑے انقلاب لائے ہیں علم کے دریا میں جن کے لیے ہر بیر پر جن کے لیے ہر بیر پر آشوب ہے پائیاب اور پائیاب ہوتا ہے بہت کم گہرا کہ یہ ایسے ایسے یہاں بڑے گفاظ آئے ہیں مانے کے علم کے جن کے لیے بڑے سے بڑا سمندر بھی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے بہت کم گہرا ہے وہ اس میں سے اپنے کام کی چیزیں نکال لیتے ہیں اپنے مانے کی چیزیں نکال لیتے ہیں اب دیکھیں کہ اس میں مشرق کی تعریف ہو رہی ہے اس میں ہند کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہاں پر صلاحیت کی کمی نہیں رہی یہاں پر عمل لوگوں کی کمی نہیں رہی یہاں پر کام کرنے والوں لوگوں کی کمی نہیں رہی اب ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے جس ساز کے نغموں سے حرارت تھے دلوں میں اب ساز جب بچتا ہے کوئی نغمہ جب بچتا ہے کوئی راگ جب بچتا ہے تو دلوں میں ایک حرارت آتی ہے ایک سرور آتا ہے ایک قیفیت آتی ہے ایک گرمی آتی ہے حرارت اگر ہم گرمی کے معنی میں لیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے جیسے ہمیں کوئی ساز سننے کے وقت جوش آتا ہے جس ساز کے نغموں سے حرارت تھے دلوں میں محفل کا وقی ساز ہے بیگانہ اے مزراب مزراب ہوتا ہے جس سے ایک لے پیدا کی آتی ہے ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو دھولک بجانے میں انگوٹھے کے ساتھ لگتا ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ دھول بجانے والے انگوٹھے کے ساتھ چھلنا لگا لیتے ہیں یہاں پر اس کو مزراب ہم کہہ سکتے ہیں لیکن مزراب عزبتہ ایک انگوٹھے کے پر چڑھا ہوا ایک انسٹرومنٹ آتا ہے کہ وہ جو نغمہ جس ساتھ سے حرارت دلوں میں آتی تھی اب اس کا مزراب جو ہے اس ساتھ سے بیگانہ ہے یعنی وہ ساتھ جانتا ہی نہیں ہے کہ دلوں میں حرارت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے اب دیکھیں کتنا بڑا استعارہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی بڑا ہم اس کو آسان لفظوں ملیں ہم جس کو امیر مانتے تھے اپنا ریبر مانتے تھے اگر وہ کوئی بات کہتا تھا تو وہ پوری قوم کے لیے حرف آخر ہوتا تھا اور وہ کیا کرتے تھے کہ اس کی بات پر چلتے تھے اسی جذبے اور جوش کے ساتھ چلتے تھے لیکن اب ایسی چیز نہیں ہے کیونکہ اب وہی جو ریبر ہیں وہی ساز نہیں جانتے ہیں کہ قوم کو کس طریقے سے حرارت میں لانا ہے اور دیکھیں گے کہ بدھ خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہامن اب یہ حال ہے کہ پہلے تو ایک حرارت تھی کہ رات کو کوئی بھی نہیں سوتا تھا حضرت سونے سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف آرام کی نیت ہو سکتی تھی سونے کی لیکن سب بیدار تھے اب یہ ہے کہ بدھ خانے کے دروازے پہ جو برہامن ہے وہ بدھ خانے کے دروازے پہ سو رہا ہے یعنی گفلت میں ہے یعنی حرارت میں نہیں ہے یعنی حرقت میں نہیں ہے اور تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہہ محراب اور مسلمان محراب کی نیچے محراب ہوتا ہے مسجد میں جہاں نماز پڑھتے ہیں جہاں امام صاحب کھڑے ہو کا نماز پڑھاتے ہیں کہ مسلمان وہاں اپنی تقدیر کو رو رکھا ہے آپ دیکھیں کہ یہ علامہ اقبال نے کتنے پہلے بات کی تھی کہ اس وقت بھی مسلمان کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی ناکامیوں پر اپنی تباہی اور بھروادی پر رو رہا تھا اور وہ سلسلہ آج بھی ہمیں یہ نظم پڑھ کر سامنے لگتا ہے اب دیکھئے کہ پوری نظم پڑھنے کے بعد تیسرے بند میں ہند کی تعریف کرنے کے بعد کہ یہاں کتنے باصلائیت لوگ تھے کتنے باعمل لوگ تھے علامہ اقبال نے اس شیر میں کہا کہ ہندو اور مسلمان دونوں رو رہے ہیں وہ اپنی تقدیروں کو رو رہے ہیں وہ دونوں گفلت میں ہیں وہ کسی اور خواب میں ہیں جو ان کو کام کرنا تھا اگر ہم دیکھیں کہ تیاریخ کے آزادی میں اگر ہم دیکھ لیں تو کس طریقے سے ایک ہو کر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھارتیوں نے آزادی حاصل کی تھی لیکن اب وہ والی بات نہیں ہے ہر کوئی عمل کرتا تھا ہر کوئی محنت کرتا تھا تو وہ کمیہ ہے اب دیکھئے لاشتہ کے مشرق سے ہو بیزار اب یہ جو شیر ہے لاشت یہ حوصلہ دیتا ہے انسان کو کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کا حضر یعنی پرہیز کا دور باگ بیزار یعنی تنگنا بیچینما تو مشرق ہوگا ہے یہ جو ہمارے ممالک آگے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ مشرق اور مغرب ہوگا ہے جو ویسٹن وورڈ ہے ہمارا انگریز لوگ ہیں کہ نہ تو اس سے پرہیز کا نہ تو اس سے دور جا اور نہ مشرق سے بیزار ہو اگر آج بھی ہم دیکھتے ہیں اگر ہماری لوگ ڈسکشن کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کہتے ہیں کہ مشرق میں ہمارے یہاں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے دس طرح کہ ہم اپنے ملکوں پر الزام لگا دیتے ہیں اور مغرب کی بھی ہم بہت سے نیغیٹوی باتیں اچھال دیتے ہیں تو علامہ کہتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر فطرت کا ہے اشارہ کہ ہر شب کو سہر کر کہ فطرت تو یہ کہتی ہے کہ ہر رات کی صبح کر کہ قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ رات کو محنت کر ہر شب کی صبح کر اب یہ ہر شب تو صبح ہوتی ہی ہے لیکن شب کو صبح کر یعنی کہ محنت کر رات بھر حرکت میں رہے اپنی مستقبیل اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے سوچ تب جو ہے زندگی کامیاب ہوگی اور یہی طالب علم کے لیے ہے کہ وہ نہ مشرق سے بیزار ہوں نہ مغرب سے وہ اتنے تنگ آ جائیں بلکہ وہ محنت کریں تو وہ ہر جگہ ہر جگہ اپنا مقام پا سکتے ہیں تو پوری نظم میں یہ ملتا ہے کہ بھئی روشنی بھی ہے لیکن عمل بہت ضروری ہے علم بہت ضروری ہے گفلت سے دور رہنا ہے روشنی لانی ہے اجالہ لانا ہے یہ شائع امید کہتی ہے تو یہ تھی علمہ اقبال کی ایک نظم آپ اس کو پڑھئے گا آپ کے پاس کچھ اور مزید خیالات ہوں تو آپ ضرور چیٹ باکس میں شیئر کیجئے گا اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سبسکرائب ضرور کر لیں آپ نے مشہوں سے نواز سے رہیے گا انشاءاللہ اس طرح کی اول وجلے کا جند حاضر ہوں گا اپنا دھیان رکھئے گا خدا حافظ